السلام علیکم میل وارنس کی ساری انفرمیشن میں آپ کو ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ میں نے ان کو چوکر ڈالے ہوئے جو یہ کھا چکے ہیں اور فضلہ بنایا ہے انہوں نے تو یہ میں اس کو چھان رہا ہوں الگ کر لیا ہے اب میں نے ان کو الگ کر لیا ہے تو ان کو نئی سبزی ڈالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شلجم ڈالی ہوئی ہے اور اس کی اوپر ہم نے ایک ٹیشو ٹائپ ٹیک پیپر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بیٹل بنتے ہیں تو بیٹل چپک جاتے ہیں یہ بیٹل الگ کرنے کا سب سے بیس طریق ہے اس طرح آپ الگ کر سکتے ہیں ان بیٹلز کو اس کو اٹھا کے آپ کسی ٹری میں ڈالیں گے اوپر سے چمچ سے یا ویسے آپ جھاڑ سکتے ہیں کسی ٹری میں اور یا چمچ کوئی پلاسٹک کی لے کے اس کو آپ سائیڈ سے ماریں گے تو یہ نیچے گرتے جائیں گے اس طرح الگ کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ پڑے ہوئے ہیں سارے بیٹلز بیٹلز کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے یہ انڈے دیتے ہیں ان میں اور یہ میں اب الگ کرتا ہوں ان کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو انڈے دیتے ہیں نیچے انڈے ان کے چپک جاتے ہیں وہ میں آپ کو انڈے دکھاتا ہوں چوکر میں بھی انڈے ہوتے ہیں اور یہ انڈے جو چپکے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ انڈے دیکھیں گے ان میں سے بچے نکلتے ہیں دس دن کے بعد تقریباً جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لاروہ اور پھر اس کے بعد یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پیوپا میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر بیٹل میں کنورٹ ہوتے ہیں یہ سارا ان کا پروسس ہے لائف سائیکل ہے یہ کام بہت آسان ہے اور پروفٹ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے میں اس میں سینہ لاکھوں روپے بچا چکا ہوں یہ جو لاروہ ہے اگر آپ بزنس کے لئے خریدنا چاہتے ہیں آگے پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں تو پانچ کا میں دانہ بیچ رہا ہوں اور جو ان کے بیٹل ہیں وہ میں پندرہ روپے کا دانہ بیچ رہا ہوں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0306 832 4365 شکریہ بہتر ہے